ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سینٹرل بیوٹری سسٹم جو روک بیپ کا سسٹم ہے ایمرجنسی وائٹنگ کا اس کے بارے میں ہماری ویڈیو ہم آپ کو برابر اس کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کریں گے پینل پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں پینل کا یہ پورا پینل ہے یہ دیکھیں ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اس پینل میں ہمارے پاس یہ ایمرجنسی وائٹنگ سسٹم کا پینل ہے روپیج کا روپیج اس کا برینڈ ہے اور یہ جرمنی میڈ ہے تو ہم اس کے جتنے بھی سپیسیفیکیشنز ہیں اور اس کے پارٹس ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے روپیج سسٹم میں سی بیس یہ جو ہے نا اس میں جو کارڈز وغیرہ اس میں اوبر فرنٹ پر لگتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ہی یہ جو کارڈ ہے اس کو ڈی سی ایم کارڈ یہ دیکھیں نام بھی لکھا ہوا ہے آر جی ڈی سی ایم کارڈ بولتا ہے ایک ڈی سی ایم کے اندر ہمارے دو سرکٹ لگتا ہے یہ ایک سرکٹ ہے جس کا نیوٹرل لائیو نیوٹرنٹ ٹھیک ہے اس کا نیوٹرل لائیو یہ دوسرا سرکٹ ہے ٹھیک ہے دونوں سرکٹ ہیں یہ والا بٹن پریس کرنے سے ہم اس کا انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈیسپلی ہے اس ڈیسپلی پر اس کے برابر انفرمیشن دیئے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں ٹائم دیا ہوا ہے بیٹری کا وولٹیج کتنا ہے اور سٹیٹ کیا ہے سٹیٹ کیا ہے مینز اس کا اوکے ہیں یہ مینز کے لئے ایل ایڈی ہے ٹھیک ہے اگر بیٹری فیل ہو جائے یا بیٹری میں کوئی فالٹ آ جائے تو یہ ایل ایڈی آن ہو جائے گا اسی طرح اور بھی کوئی فالٹ ہوگا اس میں بھی یہ ایل ایڈی آن رہے گا جیسا کہ ابھی یہ پینل میں ہمارا کسی ایک دو سرکٹ ہے جس میں تھوڑا سا فالٹ ہے وہ ٹربل شوٹ ہونے کو چاہیے اچھا یہ دیکھیں ڈی سی ایم فالٹ بھی لکھا ہوئے ڈی سی ایم فالٹ یہ دونوں میں دونوں سرکٹس میں فالٹ ہیں اس وجہ سے وہ دکھاتا ہے باقاعدہ اور سسٹم آپریشنل ہے آپریشنل مینز ہماری پوری نارمل سٹیٹ میں آن رہیں گی مطلب جو امرجنسی لائٹ ہے وہ آف رہیں گے اور اگزٹ لائٹ ہے آن رہیں گے جس طرح ہم نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم اگر پینل کا آپ کو انٹرنل کا آپ کو دکھا دیتا ہم اس کو کھوڑ دیتے ہیں کہ پینل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر تقریباً 32 تک سرکٹس کا گنجائش موجود ہیں دیکھئے ابھی اس کے اندر صرف اور صرف ہمارے پاس یہ دیکھیں آٹھ سرکٹس لگے ہوئے ہیں فیلڈ سے آئے ہوئے آٹھ سرکٹ ہیں آٹھ سرکٹ کے لئے ہمارے پاس چار ڈی سی ایم لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چار ڈی سی ایم ہر ڈی سی ایم ایک دو سرکٹس سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کے وہ لگتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں اور یہ ابھی خالی ہے ٹھیک ہے یہ ریک اس میں یہ دیکھیں اس میں یہ بلانک شیٹ ہے ہم ایک ایک شیٹ ہٹاتے چاہیں گے جتنا بھی سرکٹ بڑھائیں گے ہم اس میں ایک ایک ڈی سی ایم ایکسٹرہ کارڈ اس میں اور ریڈ کر سکتے ہیں یہاں تک دس ادھر اوپر لگا سکتے ہیں اور باقی ہے چھے نیچے یعنی سولہ ڈی سی ایم لگا کر کے ہم تھرٹی ٹو سرکٹس جانے اس میں سے لگا سکتے ہیں یہ فل اس کا لوڈ کا یہ ڈیٹیل سے ٹھیک ہے اسی سے ہم فیلڈ کا لوڈ کو آن آف کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کوئی بھی سرکٹ اگر ہم نے نیا اس کے اندر ڈال دیا ہے تو وہ تب تک چالو نہیں ہوگا جب تک ہم ادھر سے ری سیٹ نہ کر دیا ہے ایک تب آن آف کر کے تو وہ ری سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کے اندر سے یہ اسکرو کھول کر گئے یہ والا اور یہ اسکرو یہ دونوں کھول لے سے یہ پورا کا پورا کارڈ باہر آ جاتا ہے جیسے کہ میں فوٹو میپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کارڈ کو ہم اگر یہ خراب ہو جائے ڈیمیج ہو جائے تو ہم اس کو ریپلیس بھی کر لیتے ہیں پورا پینل کو انہیں فالٹی نہیں ہوگا ٹھیک ہے گائز اس کے علاوہ اس کے اندر جائے نا ہم یہ دیکھیں یہ فائر الارم کا بھی امرجنسی کو سگنل چاہیے ہوتا ہے تو یہ ایک ڈائیوڈ ہے اس کا لگا ہوا ہے اور یہ فائر الارم کا یہ کیبل آیا ہوا ہے اس کے اندر انٹر فیسنگ وہ دیکھیں یہ اوپر موڈول لگا ہوا ہے اس کیبل آیا ہوا ہے انٹر فیسنگ اور وہ سگنل دے جائے جب فائر الارم آتا ہے یہ کیبل میں نو ابھی نسی ہے یہ نو میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ٹرگر کر دیتا ہے ابھی بھی اگر اس کو میں کھولوں گا ساری لائٹ آن ہو جائیں گی اس لئے ووڈ یہی یہاں سے اس کو ٹرگر کر دیں اس کے علاوہ آپ کو یہ کیٹسکس کا یہ والا کیبل دیکھتا ہے یہ اس کا انٹرفیس کیبل ہے نارمل لائٹنگ کے ساتھ نارمل لائٹنگ مطلب جس ایریا میں یہ لائٹس فیڈ کرتا ہے اور اسی ہی ایریا میں ہمارا امرجنسی لائٹ بھی ہو تو وہ نارمل لائٹنگ کا جو ڈی بھی ہے جیسا کہ یہاں پر یہ دیکھ نارمل لائٹنگ لگے ہیں ہمارا سسٹم آپس میں انٹرفیس رہتا ہے اگر نارمل لائٹنگ ٹرپ کرے گا کسی وجہ سے شارٹ سرکٹ یا کوئی بھی ایشو تو ہم کو یہ اس کے آرچی سانک 24 یہ موڈولز لگے ہوئے یہ انٹرفیس موڈولز ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی لائٹ ٹرپ ہو گیا سارے بریکرز کو ہم نے انٹرفیس کیا ہوا جیسے لائٹنگ کے بریکرز ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ انٹرفیس کیا ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی بریکر آف ہو جائے گا تو فورا ہمارے پاس نارمل امرجنسی لائٹنگ آن ہو جائے جیسا کہ ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کس طریقے سپوز ہم اس لائٹ کا بریکر کر دیتے ہیں تو یہ اس لائٹ کو فورا آن ہو جائے اس کے اندر ہے یہ آر آر آن بریکر آف کر دیا دیکھا یہ لائٹ فورا چونکہ پروگرام ہویا ہو ہے تو وہ پینل کے ساتھ فورا آن ہو جائے یہ یہ اس آر جو سیم مردول ہے پروگرام کیا ہو گا تو پی سی کے ساتھ جیسے کوئی بھی بریکر کرے گا اسی ایریا کا امرجنسی لائٹ ہمارے پاس آن ہو جائیں گے دیکھیں اس سرکیٹ پر جتنے بھی لائٹ آن جو بلنکنگ کر رہا اس کا مطلب ہے یہ تین سرکیٹ آن ہے اس ایریا میں فیڈنگ کر رہا ہے یہ بھی ٹائم ہے تو ایک منٹ بعد یہ لائٹ مہین ابھی دیکھیں وہ چل رہا ہے ابھی جب تک یہ چلے گا یہ دو تین منٹ کے بعد خود بخود آٹومیٹکلی جب لائٹ رسٹور ہو جائے گا تو یہ آف ہو جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس میں ہم لوگ ڈیٹا کا پورا مانیٹرنگ نہیں کرتے ہیں یعنی یہ پینلز پورے یہ دیکھیں یہ رسٹ ہو گیا ابھی جو سرکٹ چل رہے تھے وہ ابھی رسٹ ہو گیا بلنکنگ نہیں کر رہے ہیں سٹیڈی سٹیٹ میں یہ گرین ڈیٹی جب ہو جائے دے اس کا مطلب ہے کہ لائٹ ابھی نارمال پوزیشن میں ہے اس کے علاوہ اس کے اندر نیچے یہ دیکھئے بیٹری فیوز یہ لگے ہوئے ہیں یہ ڈی سی ام کے اندر بھی اپنے دو دو فیوز ہیں فیز نیوٹرل دونوں پر فیوز لگے ہوئے ہیں ہم جب فالٹ آتا ہے اور چل جائد فیوز ریفلیس کر رہتے ہیں اسی طرح یہ بیٹری فیوز ہیں ٹھیک یہ ٹرانسفارمر جو بیٹری چارجنگ کے لئے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بیٹری کیابنٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں اندر یہ بیٹری کیابنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹن میں آتا ہے اس میں 18 بیٹری آئے ہیں 18 بیٹری کو پورا ہم سیریز میں جوڑتے ہیں سیریز میں جوڑ کے اس سے ہمارے باس 30 to 40 ولٹ آجاتے ہیں لوڑ بر پھر 220 میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے تین ریک ہے ہم نے چھے بیٹری آ رکھی ہوئے ہیں اس میں بیچھے رکھی ہوئے ہیں اس میں بیچھے رکھی ہوئے ہیں اس کا connection میں جیسے آپ کو بتایا ہے کہ سیریز میں ہوتا ہے لیکن یہ دیکھئے ایک اس کا ایک ٹرمینل ہے وہ پلس ہے اور یہ ٹرمینل مائنس ہیں یہ جو سینٹر والا کیبل ہے اس کو سینٹر والٹیج پوائنٹ بولتے ہیں یا سینٹر والٹیج کیبل بولتے ہیں اس کا کام کیا ہے اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیبل ہم جو ٹوٹل ہمارے باس اٹھارہ بیٹری ہیں تو نو بیٹری ایک سائیڈ بے نو بیٹری دوسرا سائیڈ بے نو آخری یعنی نو اور دس بیٹری کو جو ملانے والا کیبل ہے اسی کیبل پر جا کر ہم سینٹر میں لگاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس میں کوئی ایک بیٹری کا والٹیج ڈاؤن ہو جائے یا فیل ہو جائے یا شارٹ ہو جائے وہ خراب ہو گی تو اس سائیڈ کا والٹیج ڈس بیلنس ہو جاتا جس کی ویسے پینل کو ایزی ہو جاتا ہے پتہ کرنے میں کہ ہمارے بیٹری سسٹم میں کوئی فرابلوں ہیں اور یہاں پر بیٹری والا LED آن ہو جائے گا اگر اس میں فالٹ ہو گا ابھی چونکہ بیٹری نارمل سے LED آف ہیں آ کر ہم چیک کر سکتے کون سی بیٹری خراب ہیں ہم ایک اکر چیک کر کر مینٹین اس کے ٹائم میں اس کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں اور سٹیبل شوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دی سیم کے بارے میں بتا دیا ہے دی کارڈ یہ چارجر ہے چھوٹے پینل میں چارجر ایک ہی لگتا ہے لیکن اس دو کی ہے یہ کارڈ اگر ہمارے بڑے پینل ہو اگر اس کے علاوہ الگ ٹائپ کا کچھ اور بہت سارے پینل ہیں اس میں ڈیفرن ٹائپ ساتھ ہیں اس پینل کا ٹائپ ہوا ہے اس کا یہ دیکھیں نمبر دیا ہوا ہے یہاں پہ دیا ہے یہ لکھا ہوا ہے وہ RGMT 132 یہ ہے اس میں ڈیفرنٹ آتے ہیں یہ اس کا موڈل نمبر ہے تو اس میں کچھ موڈلز ایسے آتے ہیں جس میں لورڈ ہیو ہوتا ہے اس میں تین تیر چارجر بھی لگے ہوتے ہیں الڈیم کارٹ کے تین تین کارٹ بھی لگے ہوتے ہیں اور یہ اس کا دیکھیں کمپیٹر کے ساتھ کنیکشن کے لیے اپورٹ دیئے ہوئے ٹھیک ہے سام 24 کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں سام 24 یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نارمل لائٹنگ کے لیے لگایا جاتا ہے نارمل لائٹنگ کا بریکر جیسے ٹریپ ہوگا تو یہ فوراں آن کر دے گا کیسے معلوم پڑے گا اس کے اندر آٹ چینل ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس لکر آٹ تھا آٹ تک مطلب آٹھ بریکرز کو اٹھ ٹائم یہ منیٹر کر سکتا ہے جو یہ دیکھئے اس میں صرف چھے تک ہے اس کا مطلب یہ چھے تک ایلی ڈی جل رہا ہے یعنی چھے بریکر ہم نے منیٹر کیا ہوا ہے باقی دونوں سپیئر پڑا ہوا ہے بلکل اسی طرح اس میں بھی چھے کو یوز کیا ہوا ہے اور باقی دونوں سپیئر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی یہ دیکھئے اس کے اوپر ایک سیلیکٹر سوچھ بھی لگا ہوا ہے سیلیکٹر سوچھ جو نا ہم لگاتے ہیں ایک آر جی سیم جو نا اپنا پینل کے اندر بلٹن ہوتا ہے اس لئے جو فیلڈ میں آؤٹ سائیڈ پینل سے آؤٹ سائیڈ جتنے بھی سیم شروع ہوتے وہ دو نمبر سے سٹارٹ ہوا ہے یہ دیکھئے اس کو دو نمبر پر سیٹ کیا ہوا ہے جو پہلا والا سائیڈ ہے وہ پینل کے اندر ہے اس کے علاوہ اس کے ڈپ سوچھ ہیں تو یہ دیکھئے یہ کیسے سیٹ کرتے ہیں ڈپ سوچھ میں ہم صرف اس کا تین نمبر اپشن آن رکھتے ہیں تاکہ اس میں باقی اپشن اپنا ٹائم پر جدر ضبط ہوگا آن کریں گے تین نمبر آن کرنے کے لئے اس کا برابر دیا ہوا ہے یہ دیکھئے تین نمبر پرمنٹ آن پرمنٹ آن رکھنا پڑ دیا تب یہ ساین نمبر یا آپریشنل ہوگا باقیوں کو آن کرنے کا اپنا ٹائم ہے جیسا کہ ایک نمبر کے لئے لکھا ہوا ہے ترمینینگ امپیڈنس کوئی اور اس کا آن فانکشن ہے دو نمبر آپ کنیکٹ کامنٹو کا جب ہم یہ وعلا لائنک کام کامنٹو کا ایٹا کنیک نہیں ہے جب یہ کنیکٹ کریں گے یہ کام نہیں کرے گا جب تک آپ اس کا دو نمبر آپشن ہیں آن نہیں کریں گے چار نمبر ہیں مینز مونیٹرنگ ایکٹیو اس میں کیونکہ مینز کو مونیٹر کرنے کے لیے بھی وہ ہے یہ دیکھئے مینز کا یہ اوتیا ہوا ہے یہ L1, L2, L3 اور نیوٹرن مینز ہم یہاں پر اگر ہم نے کسی ڈی بی کا مینز کو مونیٹر کرنا ہے تو وہ بھی تب کام کرے گا جب اس کے ساتھ ہم یہ چار نمبر اپشن آن کریں گے اچھا یہ تھا اس کے روپیج پینلل سسٹم کے بارے میں ہمارا ویڈیو کوشش تو کیا ہے بہت لیکن پھر بھی کچھ رہ گیا ہو آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آج کے لیے جزت دیجئے اللہ حافظ